اسلام علیکم ٹوپی کا نام ہے نیوٹریشن ڈیجیشن ان امفیبینز دیکھیں نیوٹریشن ڈیجیشن کے لحاظ سے آپ کو پتا ہے دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں کچھ کارنی وورس ہوتے ہیں کچھ ہائی بی وورس ہوتے ہیں اور کچھ پروڈیوسر ہوتے ہیں اسی طرح امفیبینز کے اندر دیکھا جائے تو آپ کو دو طرح کی سٹیجی نظر آتی ہیں امفیبین کے اندر ایک ہے میرے بچے اڈل سٹیج اور ایک ہے لارول سٹیج اس کا جو امفیبین کے اڈل سٹیج ہوتی ہے جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ یہ کارنی وورس آپ کو نظر آتے ہیں مطلب کہ جو گوشت کو خانے والے یہ اڈل سٹیج میں آپ کو نظر آتے ہیں اور لارول سٹیج کے اندر جتنے بھی امفیبینز ہوتے ہیں یہ گھاس پوس کو کھانے والے ہوتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے یہ ہربی وورس سٹیج ہے لارول سٹیج ہر بھی وورس ہوتا ہے مطلب کہ کانیورس کا مطلب یہ فیڈ کریں گے ان وٹی بรیڈز کے اوپر اور ہر بھی وورس مطلب یہ کہ یہ فیڈ کریں گے الڈچی پلانٹ کے اوپر یہ فیڈ کرتے ہیں ایگزمپل دے رہون ایک بلفوک یہ جو بلفوک ہے یہ کھاتا ہے پری اس کا شکار جو ہونس ہے وہ سمال محملس ہیں برڈز اور ادر نورنس ہیں تو ان کو یہ کھاتا ہے بلفوک تو اس کا مطلب یہ کانیورس ہے اور اگر ہر بھی وورس میں دیکھا جائے تو مین جو رول ادا کرتا ہے ہر بھی وورس کے اندر وہ مطلب کہ سمیل سمیل کے ذریعے سے امپورٹنٹ یہ ڈیڈیکشن کرتے ہیں جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ سلمینڈر اور سیسیلین ہیں کہ کون کون سی اچھی خوراک ہے میری بوڈی کے لحاظ سے تو آل فیکشن بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے ایزا فیڈنگ سٹیج کے اندر ہر بھی وورس جو کے لارول سٹیج ہے اس کے اندر تو اگر دیکھا جائے جو بھی خوراک ہے خوراک کے اندر سب سے بڑا جو رول ہوتا ہے وہ ٹنگ ہے زبان کے اور امفیبین کے اندر سب سے پہلے جو ویل ڈیویلپ کوئی چیز ہوئی ہے وہ ٹنگ ہے زبان اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی زبان جونسی ہے اکسل لڑکوں کو کہا جاتا آپ کی زبان بڑی چلتی ہے تو اسی طرح یہ جو فروغ ہوتا اس کی بھی بڑی زبان چلتی ہے اس کی چلتی کیوں ہے کیونکہ اس کی جو زبان ہے یہ اٹیچ ہوتی ہے انٹیریر مارجن آف دا جو مطلب ہے کہ جو جبڑا ہے اس کی انٹیریر سیٹ پہ یہ اٹیچ ہوتی ہے اور اس کی زبان کے اندر یہ خاصیت ہے یہ فولڈ بھی کر سکتا ہے فلور آف ماؤت اپنی ماؤت کے اندر فلور آف ماؤت کے اندر یہ فولڈ کرنے کی بھی خاصیت رکھتا ہے اور ہاں اس کی جو زبان ہے یہ انٹیریر سیٹ پہ اٹیچ ہوتی ہے تاکہ وہ آسانی سے فلپ کر کے باہر نکال سکے اور کیپچر کر سکے پریے کو تو یہ آسان سا چھوٹا سا ٹاپک تھا نیوٹریشن اینڈیجیشن این امفیبیانس جو کہ آپ نے یہ تین چار پونٹ لکھنے ہوتے ہیں اوکے بھٹا اللہ حافظ